ایسا ہوتا کٹ لیں ایسا ہوتا کٹ لیں کٹ لیں انشاءاللہ یہ گرم گرم میں نے کٹا اور یہ لیکھیں یہ کتنا ساوٹ اور نرم بنایا یہ بہت ہی مزداد کیک ہمارا تیار ہو گیا جی ٹھوٹی ٹھوٹی کیک ہے یہ آپ اس کو ایسا ٹرائی کریں گھرمے بنائیں ضرور بنائیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا عیوم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب دوست خیر کردی جیسے ہوں گے آسان سی ریسپی بناتے ہیں آپ کے لئے فروٹ کیک کی اور اس کے لئے جو اجزہ میرے پاس موجود ہیں یہ چار آزاز انڈے شیر کوئی بھی نہیں ڈالتا ہم انشاءاللہ شیر ڈال کر بنائیں گے اور خریش مش ہے ٹوٹی فروٹی ہے چینی ہے گھیئے میدہ بکن پاوڈر بنیلا ایسٹ اور یہ شاید تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا آئیں اس کو بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں آپ کو بہت ہی آسان ہے گھر میں بنائیں اپنے سامنے بنائیں اپنے بچوں کو کھلائیں یہ انڈے چار آزاز ان کو گرینڈ کرتے ہیں بہت ہی آسان ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈے یہ دیکھیں اچھی طرح سے گرینڈ ہو گئے اس میں چینی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو تین چار چار چپس اس میں چینی اور یہ آدھا کپ اس میں آئل کا یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی اس میں یہ شاید ہے یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے گرینڈ ہو گیا اس کو نکالتے ہیں بس شاید صبح آپ کو باگیا اس میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ بالکل ایسے ملک شایک کی طرح تیار ہو جائے تو اس کو نکال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بس شاید بالکل ملک شاید بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اب اس میں ہم نے کرنا ہے میتا شامل وہ کتنا بسم اللہ تعالیٰ ایک ایسے برور کے چار کمچی ڈالیں بسم اللہ تعالیٰ دو تین اور یہ چار ٹھیک ہے کم ہوا تو اور ڈالیں گے پہلے اس کو بناتے ہیں اس کو اچھی طرح سے بنائیں بسم اللہ تعالیٰ ایسے اور ساتھ ہی اس میں شامل کرتے ہیں یہ بیکنگ پاورڈر ہے یہ آدھا چمل جس میں جائے گا ایتنا آدھا چمل جس میں ڈالیں بسم اللہ تعالیٰ اب اس کو ایسے اچھی طرح مکس کر لیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکس ہوتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ تعالیٰ اب اس میں یہ ایک ڈکن کے برابر یہ دیکھیں ایسے یہ ایسے شامل کر دیں اس سے جو اڈوں کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے بسم اللہ تعالیٰ اس کو ایسے آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا اب اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں جتنے میں چولہ جلاتے ہیں اوپر اس کے پتیلہ رکھتے ہیں پتیلے میں بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی آسان ہے اوون کا کسی کو پتا چلتا ہے نہیں چلتا پتیلے میں اس کی ٹائمنگ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو صرف تیس سے پینٹیس منٹ میں آپ کا یہ فروٹ کیک تیار ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم چولہ جلا دیا یہ نمک میں نے اس میں ڈال دیا پتیلے میں یہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پانچ منٹ کے بعد یہ گرم ہو جائے گا نمک تو پھر اس میں یہ کیک رکھتے ہیں تو کتنا یہ اس کو تھوڑا اور تیار کر لیے سے یہ کشمش ہے یہ اس میں شامل کر دیں یہ دیکھیں آسیر اور یہ پوٹی پوٹی ہے یہ اس میں شامل کر دیں سبڑا کچھ اس کو تھوڑا سا آئل لگا لوں پھر میں اس میں ڈالتا ہوں ایسے تھوڑا سا آئیل لگا لیں یہ دیکھیں مزار سے پھر اس کو تھوڑا سا یہ ایسے تھوڑا سا میجا لگائیں پھر آپ کو کاغذ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اس کو اچھی طرح ہے یہ بس اتنا کر لے تاکہ کیک اچھی باز میں باہر آجائے ہمارا مشچر تیار ہو ہوا اس کو شامل کریں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارے میں پہلے یہ دیکھیں گرم ہو گیا فل یہ فل دیکھ لیں یہ خلق گرم ہوگا جس میں یہ ہر 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 ہوتا ہے یہ اس کو رکھ دیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو رکھ دے اوپر ٹھیک ہے اب اس کو چھوڑ دیں کم سے کم بھی تیس اور پیسی منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تیس منٹ ہو گیا ہے اس کو اتارتے ہیں اللہ میں نے بند کر دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے تھوڑا سا زیادہ یہ براؤن ہو گیا ہے اس کو بائی نکالتے ہیں تو پہلے تھوڑا سا اس کو ایسے کپڑے سے پکڑتے ہیں بائی نکال لیں یہ کیک ہمارا تیار ہو گیا اس کو کاٹتے ہیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیک ہمارا تیار ہو گیا یہ دیکھ لیں اس کو میں کٹتا ہوں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس کو ایسے ایسے تھوڑا سا کٹ لیں یہ دیکھیں یہ کٹ کر پھر میں آپ کو بھی کٹا ہوں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ابھی گرم گرم میں نے کٹا اور یہ دیکھیں یہ اتنا سوفٹ اور نرم بنایا ہے یہ بہت ہی مزیدار کیک ہمارا تیار ہو گیا جی ٹوٹی فروٹی کیک ہے یہ آپ اس کو ایسے ٹرائی کریں گھر میں بنائیں ضرور بنائیں انشاءاللہ یہ بہت ہی مزیدار ہے اس کو ابھی یہ گرم ہے تو کھا کر دکھاتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت نرم بنایا جی یہ دیکھ لیں اس کی سوفنس دیکھیں اس کو آپ ایسے بنائیں جتنی چیزیں آپ کو بتائیے وہ ضرور اس میں ڈالیں شہد اگر آپ نے ڈالنا تو ڈال لیں ورنہ نہ ڈالیں ٹھیک ہے یہ اس کو سارا کاٹ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ آپ نے آگ تیز رہ کر پھر اس کو فلیم میڈیم کر دینا ہے ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کہ ہمارا تیار ہو گیا بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ گرمہ گرم کیک اس کو یہ آپ کے سامنے ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسندہ ہی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بڑی میرمانی یا ہیو یا کیوں